میں سمیر سید اور آپ دیکھ رہے ہیں نظر انڈیانیل اس وقت میں موجود ہوں انسی پی کی پارٹی آفیس پر اور میں آپ کو بتا دوں کہ دو دن سے جو انسی پی ورسز انسی پی چل رہا تھا کہیں نہ کہیں ہاشم شیخ کو لے کر کے جو ہے انسی پی کے اندر منموٹاؤ تھا ان کے کچھ بیوادیت بیان کو لے کر کے اسی کو دیکھتے ہیں آج ہاشم شیخ نے جو ہے اپنے بولے ہوئے بیان کو لے کر کے انسی پی پارٹی کے علا دھکاریوں سے مافی بھی ماغی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے فقر کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں راشتہ وادی میں تھا ہوں اور رہوں گا جبکہ جو ہے اس وقت ہماری ہاشم سے بات بھی ہوئی ہے ہاشم نے اپنے اقرار نامے میں کیا کہا ہے وہ آپ انہی کی زبانی سن سکتے ہیں اس طرح سے آج پچھلے دو دنوں سے آپ بھی بیوادوں میں ہیں اور کئی میڈیا کے سامنے آپ نے انسی پی کے دکاز تو دکھایا اور آج آپ انسی پی کے پارٹی کا ریلے پہ ہی بڑھیں کیا ہو جائے کہ یہ سب کرنے کی کیا ہو جائے اسلام علیکم میں آپ کے میڈیا کے ماتم سے بتا دوں مومرہ والوں کو پہلا تو میں مافی چاہتا ہوں ہمارے MLA ڈاکٹر جیتن دروار صاحب جو منتری بھی ہے اور ہمارے پریسیڈنٹ شمین خان صاحب اور ہمارے ویروڈی پک شنیتا ہماری روتا میڈن اور سارے نگڑ سے وقتوں سے ہمارے ویروڈی پک شنیتا شانو پتھان جی اور باگ کی ہمارے جو راشتہ وادی کے سارے نگڑ سے وقت اور پد ادکاری ہے میں ان سے مافی چاہتا ہوں کہ ابھی جو دو دن پہلے ایک نیوز چلی تھی وکاس کے اوپر سے وہ بولنے کا مدعق میرا الگ تھا لوگوں نے اس کو گھما کر ایک دوسرا بتایا تو میں آج واپس سے میں مافی چاہتا ہوں تو اس میں ایک ورڈ بھی آپ کا بہت زیادہ جو ہے فیمس ہوا جن کے بڑے پاور ان کے بڑے تاور دیکھیں ایسا نہیں ہے میں تھوڑا سا mentally torture ہونے کی وجہ سے میں نے جو بولا ہے اس کے لیے ہی میں مافی چاہتا ہوں لب mentally torture نے تو کس نے آپ کو torture گلتی ہے وہ کس نے بھی کیا ہے وہ جانے لیکن اتنا مجھے ہے کہ میں نے ابھی صوری بول گیا ہے مافی مانگا ہے تو میرے لئے آج کے اس میں وہ ہی بڑی بات ہے کہ ہم ان کے آج میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شمیم بھائی ازا شوشل ورگر نیتا باد میں دیکھتا ہوں میں ازا شوشل ورگر ہی میں مانتا ہوں انہوں نے کئی جگہ پہ آپ کی ہلت بھی کی ہے کئی جگہ پہ نہیں انہوں نے بہت جگہوں پہ کی ہے بہت جگہوں پہ کی ہے تو ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں دیکھیں میں ان کے لئے یہ بولوں گا کہ انہوں نے کئی جگہوں پہ میری help کی ہے اور کئی مسئلوں میں بھی میرے ساتھ میں وہ involved ہے اور ہمارے کئی ایسے جو کام ہے جو کوئی بھی ایسا لین دین کا بھی کام جو ہوا ہے ہمارا ان لوگ نے support کیا ہے پوری طریقے سے مجھے support کیا ہے تھوڑا سا torture ہونے کی وجہ سے میں نے جو بولا ہے تو میں ان سے بھی واپس سے معافی چاہتا ہوں اور ہمارے بلوگ پریسیڈنٹ جو جاوید شیخ میڈیکل ہے میں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں کیونکہ باد میں جو نیوز چلی تھی اس میں بھی ان کا ایک بائٹ آ گیا تھا تو اس کے لئے بھی میں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں اور راشتھوادی میں میں ہوں اور انشاءاللہ میں آگے بھی چل کے رہوں گا اور ایسی گلتی دوبارہ نہیں کروں گا میں نے جو لوگوں کے بہتاوے میں آنے کے بات جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا پارٹی کے خلاف جو تو اسٹیٹمنٹ میں واپس سے ریٹر لے رہا ہوں اور دوبارہ ایسا گلتی میں دوبارہ کروں گا انشاءاللہ زفر بھائی زفر بھائی جس طرح سے جو ہے ہاشیب نے ابھی کہا ہے کہ پہلے میں راشتواری میں تھا ابھی بھی ہوں تو آپ لوگوں نے کس طرح کا سنگیان لیا ہے سلام علیکم میں ہمارے جو پریسینڈ ہے شمیم خان صاحب اور ہم لوگ کے سب سے پہلی بات ہم لوگوں کے بڑے بھائی ہمیشہ ہم لوگوں کے سر پہ ہاتھ لگتے ہیں بڑے بھائی کی طریقے سے ہم لوگوں کو مانتے ہیں یہ اخلاقی فرض ہے کہ انسان چھوٹا گلتی کرتا ہے تو بڑا ہمیشہ اس کو پر سر پہ ہاتھ لگتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے آج بھی ویسے ہی ہوا ہاشم جو ہے ہم لوگوں کا چھوٹا بھائی ہے ہم لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں خاص کر شمیم خان صاحب جو اس کو اپنے پریوار کا حصہ سمجھتے ہیں اور وہ اس کو کیا پارٹی کے جتنے بھی کارے کرتا ہوں ایک چھوٹے سے چھوٹا کارے کرتا ہوں یا بڑے سے بڑا کارے کرتا ہوں ہمیشہ پریوار کا سمجھتے ہیں یہ ہمارا پریوار ہے پریوار کی طرح محبت کرتے ہیں یہ جذبات میں آگر کہ ہاشم نے بہت سارے باتیں کہیں جو اس کو نہیں کہنا چاہیئے تھا میں خود کہنا چاہتا ہوں جو اس کو نہیں کہنا چاہیئے تھا اور دوسری بات اس نے مجھ سے میری اس سے بات ہوئی سبھا میں میں نے اس کو فون کیا ہاشم تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے تم کو شمیم بھائی سے اور پارٹی کے تمام فضل دکاریوں سید علی بھائی صاحب شانو بڑھان صاحب شمیم خان صاحب جاوید میڈکل صاحب یا اور پارٹی کے تمام نگل سمک تمام پد ادھکاریوں سے آپ کو معافی ماننی چاہیئے میں شرمیندہ ہوں میں معافی مانننے کیلئے تیار ہوں میں راشتبادی پارٹی میں تھا اور انشاءاللہ ہمیشہ جب تک میں پولیٹک کرنا چاہوں گا تو انشاءاللہ راشتبادی پارٹی کے ساتھ ہوں سب کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے لئے کیا سندیش ہے جو راشتبادی کو کہیں نہ کہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے راشتبادی پارٹی یہ اتنی کمزور پارٹی اس کو کوئی توڑ یہ تھک ہے تھوڑا بہت آدمی کے اندر من موٹا ہو رہتا ہے اتنی بڑی پارٹی ہے کہ جب پریوار ایک پریوار چھوٹا سا پریوار ہوتا ہے دو بھائیوں کو فیملی رہت گئے تو اس میں تھوڑا بہت نو دس رہتا ہے اور برطن بچتے ہیں تو یہ بہت بڑا یہ تو بہت بڑا سمندر ہے اور اتنی بڑی پارٹی ہے پارٹی میں رہنے کے بعد آپس میں تھوڑا بہت نو دس ہوتے رہتا ہے اور کوئی انشاءاللہ اس پارٹی کو توڑ نہیں سکتا اور میں دعا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اور تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے ساتھ مکتہ ہی دھو کر کے کھڑے رہے اور پارٹی کو مضبوط بنایں انشاءاللہ پارٹی کا کوئی بال باقیہ نہیں کرتا شبے آپ کیا کہنا چاہوں گے ہاشن کو لے کر کے اس طرح سے نسبی پارٹی میں ہاشن نے کچھ بیوالتی طرح سے بیان دیجئے جس کی وجہ سے ہمارے راشوادی پارٹی کا ایک بہت ہی بہترین اصول ہے کہ سروسہ کاریکارتہ محتوکون آئے کہ ہر ایک کاریکارتہ چاہے وہ چھوٹا ہو وارٹ کا ہو یا پھر تھانے ڈسٹرک کا ہو ہر ایک آدمی ہماری لئے بہت ضروری ہے اور سر میں آپ کو بتاؤں کہ تاج محل کی جو خوبصورتی اگر ایک ایڈی بھی نکل جائے تو بس صورت دیکھتا ہے تو ہماری پوری پارٹی ہے جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ہے پیرنٹ باڈی ہے مانورٹیز کی باڈی ہے وومنز کی ہے یہ پوری باڈی ہماری پوری دیوار ہے اور ہاشن بھائی سے ہم نے بات کی ہے اور جو تکلیفیں تھیں فیملی ہماری بہت بڑی ہے سر یہ اور انشاءاللہ آگے بھی ہماری فیملی بڑھتے جائے گی اور جو لوگ بھی اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کریں گے ہم ان کو کبھی ان کے پلاننگ کے اندر منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم نے ان کی ساری باباتے سونی اور جو ہمارا پارٹی ہے پورٹوکول ہے ایدھے تھانے ڈیسٹریک پریسیڈنٹ میں ان کو لیکے بیٹھے اور ہماری شمیم خان صاحب جو ہمارے پریسیڈنٹ ہم سم لوگ بیٹھیں ان کی پریشانی کو ہم نے سب سونا اور ہم نے پارٹی نے بہترین فیصلہ لیا ہے اور اور بھی بہترین فیصلہ لیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے اعلانات کر دیں گے جائے جائے مارے